چیف جسٹس پاکستان میاں ساکھ ابن سار آج سپریم کورڈ ریجسٹری میں ظلفی بخاری کی نا اہلی کے کیس پر سماد کریں گے سپریم کورٹ میں وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فری کین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان نندی پور پاور پروجیکٹ چھپن کمپنیز دیگر اہم مقدمات بھی سماد کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستوں پر سماد کرنے والا بینٹس تحلیل ہو گیا دو رکنی بینٹس کے سربراہ جسٹس علیب آقن نجفی کا بہاول پور تبادہ کر دیا گیا جبکہ بینٹس کی سربراہ ہی جسٹس تارک عباسی کو سونپ دی گئی آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لاہور میں پلازے کا انکشاف فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر ال ڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیپ پہنچا شہر میں اغوا کا سلسلہ تھم نہ سکا فیض باگ کے علاقے میں تائیس سالہ نوجوان حمزہ زبیر مبینہ طور پر اغوا مغوی کے چچا کے مطابق حمزہ کے پاس تین لاکھ ستر ہزار روپے بھی تھے حمزہ گھر سے پیسے دینے دکان پر گیا لیکن واپس نہ آیا تانہ مصری شاہ میں چچا کی مدیت میں مقادمہ درج کر لیا گیا اور یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیمل سائنسز میں شام قلندر فنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شرقہ پر وجد تاری کر دیا تالبہ جھوم اٹھے